اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اسلام کے خلاف ہو رہے اترازات میں سے ایک اور اہم اتراز پر بات کریں گے ہم پہلے بھی کہے چکے ہیں کہ اسلام پر ہو رہے اترازات عام طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ بلکل بے بنیاد اور بے سلس ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی دوسرے یہ یا تو حقیقت ہوتی ہے مگر فیکٹس کو توڑ مرود کر اور منپلیٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے ہم اپنے خالق پیدا کرنے والے سے دعا کرتے ہیں کہ وہ سب کو سچائی کو سمجھنے کی شکتی پردان کرے آمین آئیے آئیے بات کرتے ہیں اتراز پر یہ ویڈیو دیکھیں آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ ناستک پیدا کرنے والا کون سا دین کون سا کلٹ کون سا مجھب ہے کیا آپ کو پتا ہے کیول اور کیول اسلام نمبر ون پر ہے اسلام سب سے ادھک تیجی سے چھوڑے جانے والا کلٹ ہے اسلام اور اور تو اور جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب سے تیجی سے چھوڑ رہی ہیں اسلام اور ایکس مسلم یا ایتھیسٹ کہلانا جیادہ پسند کر رہی ہیں اتنا ہی نہیں پھر اسی ویڈیو میں دو منٹ تین سیکنڈ سے دو منٹ چھ سیکنڈ تک آگے کہتے ہیں تینٹیس بار قرآن کو بدلہ جا چکا ہے آئیے بھی سہتراز پر تھوڑی چرچہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ایتھیزم ہے کیا ایتھیزم کا مطلب ہے کسی بھی خدا اور مذہب کو نہ ماننا ایتھیسٹ کو ناستک ملحد اگنوستک لا دین ادھرم اور ار ریلیجیس کہتے ہیں یہاں یہ سوال بہت اہم ہے کہ گرچہ انٹرنیشنلی طور پر ادھرمی ہونا یا ناستک ہونا ایک الگ دھرم ہے جس کو ایتھیزم کہتے ہیں مگر کیا ایسا کوئی دھرم بھی ہے جو ایتھیزم کو اون کرتا ہے یہاں یہ سوال بہت اہم ہے اس کا جواب جاننے کے بعد آپ کا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا گاندی جی کہتے ہیں کہ ہندیزم ایک ایسا مذہب ہے جو ایتھیزم کو بھی اون کرتا ہے مطلب یہ کی ایک ایتھیزم ہندو رہ سکتا ہے کسی خدا کو نہ ماننے والا ایک خدا کو ماننے والا سو خداوں کو ماننے والا تیتیس کروڑ خداوں کو ماننے والا اور کند کند میں بھگوان ماننے والا سبھی ہندو دھرم میں ہیں جبکہ اسلام کا مطلب صرف ایک خدا اللہ کو ماننا اور صرف اسی کی پوجہ ارادنا کرنا اس کو توحید کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اس ایک خدا کو نہ مانے یا کئی خدا کو مانے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا اسلام کا جو عقیدہ اور بلیف سسٹم ہے وہ بلکل کلیر اور واضح ہے اس سے پتا چلا کہ سب سے زیادہ ایتھیزم اور ناستک خود ہندو دھرم میں موجود ہیں جیسا کہ آپ یوکی پیڈیا پر ریجن انڈیا کے حوالے سے یہ آرٹکل دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ بھارتی فلسفے میں جہاں چھے بڑے آستک فرقے ہیں وہیں پانچ بڑے ناستک دھرم بھی ہیں وہ یہ ہیں جائن دھرم بدھیزم عجیوکہ عجنانہ اور کارواکہ اگر ہم ایتھیزٹ کی فہرست دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ مشکل سے پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ یعنی ایک فیصد کے سویں حصے بھی کم لوگ اسلام سے ایتھیزم کی طرف گئے ہیں اور یا ایسے لوگ ہیں جو اصلی اسلام دھرم سے واقف ہی نہیں تھے اسی طرح یا تو کسی ویسٹن اینورسٹی میں ان کی مکمل پڑھائی ہوئی تھی یعنی صرف پیدا مسلم گھر میں ہوئے تھے باقی پڑھائی اور رہائش سب ایتھیزٹوں کے درمیان ہوئی تھی تو یہ صحبھاوی چیز ہے کہ وہ ایتھیزٹ ہی ہوں گے پھر سوال یہ اڑتا ہے کہ آکر کون لوگ ہیں جو دھرم کو چھوڑ کر ادھرم کی طرف جاتے ہیں عام طور پر ہندو دھرم عیسائیت قادیانیت جیسے دھرم اپنے ماننے والوں کے سوالوں کو صحیح طور پر آنسور نہیں کر پاتے یہی سبب ہے کہ ہر وہ شخص جو تھوڑی سی بھی تنقیدی نظر اور ریشنل ویو رکھتا ہو وہ اپنے مذہب چاہے ہندو مت ہو عیسائیت ہو یا قادیانیت ان سے بددن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے سوالات کے جوابوں سے مطمئن نہیں ہو پاتا یا ان کے سوالات کو سنجیدگی سے لیا نہیں جاتا ان مذہب کے ٹھکے داروں کے طرف سے اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ہندو عیسائی اور قادیانی اپنی مذہبی کتابوں کا متعلق کم سے کم کریں ایک عام ہندو قادیانی یا عام عیسائی اپنے مذہب کی تعلیمات سے بہت ہی کم واقف ہوتا ہے ان میں سے جو لوگ ریشنل اپروچ کے مالک ہوتے ہیں جو لوگ تحقیق کرتے ہیں ان پر فوراں ہی حق واضح ہو جاتا ہے لیکن ان کے لیے صرف دو آپشن بچتے ہیں ایک یہ کہ انہی ملہوں مولویوں اور مسلمانوں کا مذہب قبول کر لیں جن کی نفرت کوٹ کوٹ کر بچپن سے ان کے اندر بھری گئی ہوتی ہے لیکن ایسا کرنے میں خواہشات کے ایگو کا خون کرنا پڑتا ہے دوسرا یہ کہ وہ ملہد بن جائیں اور جی بھر کے ملہوں اور مولویوں اور اسلام کو گالیا دیں البتہ اپنی ذاتی زندگی میں بظاہر قادیانی ہی رہیں تاکہ معاشرتی اور معاشی زندگی پر فرق نہ پڑے دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ اپنے مذہب اسلام کو تنقیدی نظر سے دیکھتے اور پرکتے ہیں ملہدین کے ہزاروں اشکالات اور بلا وجہ شبہات کا شکار بھی ہوتے ہیں لیکن آج تک کوئی ایسا اعتراض اسلام پر وارد نہیں ہوا جس کا جواب اسلام کے پاس نہ ہو مسلمانوں میں سے جو لوگ ملہد بنتے ہیں اس کا سبب صرف اور صرف کمعلمی اور احساس کمتری کا شکار ہونا ہے رہی بات اس کے کہ اسلام سب سے زیادہ گھٹنے والا مذہب ہے تو اس پر صرف ایک شیر تھوڑی تبدیلی کے ساتھ یاد آتا ہے جاہل کو جہالت میں الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لائلہ نظر آتا ہے بی بی سی کی ریپورٹ پڑھ لیں جس میں کہا گیا ہے یعنی پیو ریسرچ سنٹر کے مطابق مسلمانوں کی آبادی میں اگر ایسے ہی اضافہ ہوتا رہا تو سال دوہزار پچاس تک عوامی آبادی کے معاملے میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن سکتا ہے دنیا میں فی الحال عیسائی مذہب کو ماننے والے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے لیکن دوہزار پچاس تک دنیا کے نقشے پر کافی کچھ تبدیل ہو سکتا ہے عالمی ریلیجن ڈیٹا بیس اور پیو ریسرچ سنٹر کے مطابق دوہزار پچاس تک مذہب اسلام کو ماننے والی عوامی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہو سکتی ہے ورڈ ریلیجن ڈیٹا بیس کی ریپورٹ کے مطابق دنیا میں سال 1910 میں کل آبادی کے چونتیس پوائنٹ آٹھ فیصد لوگ عیسائی تھے جو کی دوہزار دس میں گھٹ کر بتیس پوائنٹ آٹھ فیصد رہ گئے ہیں جبکہ مسلمانوں کی بات کریں تو 1910 میں ان کی آبادی بارہ پوائنٹ چھ فیصد تھی جو دوہزار دس میں بڑھ کر بائیس پوائنٹ پانچ فیصد ہو گئی ہے اب ان سب کے باوجود کوئی اقل کا اندہ ہی اس کے بھی پریت بیان دے سکتا ہے اور ہاں رہی بات کی قرآن کو تین تیس بار بدلا گیا تو بھائی مسلمان تو مسلمان کسی نون مسلم نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا اگر کسی نے دعویٰ کیا ہو تو پیش کرو یہ چیلنج قیامت تک کے لیے آپ پر ادھار رہا قرآن واحد ایسی کتاب ہے جس میں آج تک ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے ہم اپنے پالنہار کیریٹر سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اے مالک الملک ہم سب کو ست مارگ پر چلا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں